السلام علیکم and welcome back to another episode of mz learning دوستو اگر آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے new apple users کے لئے ایک basic series how to use a mac کا آغاز کیا ہے جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے apple computer کو use کیسے کر سکتے ہیں اس کورس کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ ایک نیا apple computer لیتے ہیں تو اس کو اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق کیسے setup اور configure کر سکتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ after configuration آپ کیسے اپنی computer میں login ہو سکتے ہیں ضرورت پڑھنے پر اسے logout sleep اور restart کیسے کر سکتے ہیں اور اپنا کام ختم کرنے کے بعد اسے shutdown کیسے کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو subscribe کر کے اس bell icon کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم آپ کے لئے لے کر آتے رہتے ہیں موبائلز computer اور IT سے related مزے مزے کی ویڈیوز اور ہمیشہ رکھتے ہیں آپ کو up to date تو without wasting any time چلیے شروع کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو تو دوستو جب بھی آپ اپنے apple computer کو start کریں گے apple logo کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس قسم کی سکرین آ جائے گی ہو سکتا ہے آپ کی login سکرین میری login سکرین سے قدرے مختلف ہو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے apple computer میں کتنے users account set ہیں اگر آپ کے computer میں ایک سے زیادہ users account ہیں تو آپ نے just اپنے user account پر click کرنا ہے اور اس نیچے والی فیلڈ میں اپنا password type کر دینا ہے password type کرنے کے بعد آپ اپنے computer کی enter یا return key کو press کر دیں یا پھر اپنے mouse سے اس arrow پر click کر دیں دونوں صورتوں میں آپ اپنے account میں login ہو کر اپنی desktop تک پہنچ جائیں گے اپنا جو بھی کام آپ اس میں کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کے بعد جب بھی آپ اپنے computer کو بند کرنا چاہیں تو آپ اس apple logo پر click کریں اور تھوڑا نیچے آ کر اس shutdown button پر click کر دیں آپ کا computer چند ہی سیکنڈ میں بند ہو جائے گا shutdown کے علاوہ اس apple menu سے ضرورت پڑھنے پر آپ اپنے computer کو restart اور sleep mode میں بھی لے جا سکتے ہیں shutdown اور restart کرنے سے پہلے make sure کے آپ نے اپنے کام کو save کر لیا ہو اگر آپ apple کا کوئی laptop use کر رہے ہیں تو sleep mode میں جانے کے لیے آپ کو اس sleep button پر click کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ just اپنے laptop کی screen کو بند کریں آپ کا laptop automatically sleep mode میں چلا جائے گا یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ sleep mode میں بھی آپ کے laptop کی battery consume ہوتی رہتی ہے لیکن انتہائی کم مقدار میں sleep mode سے نکلنے کے لیے آپ اپنے keyboard کی کوئی key کو press کر دیں آپ واپس اسی جگہ پر آ جائیں گے جس جگہ سے آپ نے اپنے کام کو stop کر کے اپنے computer کو sleep کیا تھا پلیز keep in mind کہ اگر آپ پانچ منٹ سے زیادہ دیر sleep mode میں رہتے ہیں تو آپ کو دوبارہ اپنے ایکاؤنٹ میں login ہونے کے لیے اس کا password type کرنا پڑے گا اگر آپ کی computer میں کوئی confidential information ہے اور آپ کو چند لمحوں کے لیے اپنے computer screen سے دور جانا پڑ رہا ہے مثلا small break کی صورت میں یہ چاہیا کافی پینے کے لیے تو آپ security reasons کے تحت اس lock screen button پر click کر کے اپنے computer کو log کر دیں اب جو بھی بندہ آپ کے ایکاؤنٹ میں login ہونا چاہے گا اس کو آپ کا password type کرنا پڑے گا اس طرح کوئی بھی دوسرا بندہ آپ کے ایکاؤنٹ میں login نہیں ہو سکے گا جب آپ کا کام ختم ہو جائے تو آپ دوبارہ اپنا password type کر کے اپنے ایکاؤنٹ میں login ہو جائیں اگر آپ کوئی ایسا home یا office computer use کر رہے ہیں جس میں آپ کے علاوہ دوسرے لوگوں کا بھی user account ہے تو اپنا کام ختم کرنے کے بعد آپ اس logout button پر click کر کے اپنے ایکاؤنٹ سے logout ہو سکتے ہیں logout ہونے کے لیے آپ keyboard shortcut command control q کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں اور دل کھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ سکے اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا کیونکہ ہم اپنے چینل پر لے کر آتے رہتے ہیں موبائل کیمپیوٹر اور آئیٹی سے ریلیٹڈ مزے مزے کی ویڈیوز اور ہمیشہ رکھتے ہیں آپ کو up to date اب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے اور اپنا قیمتی ٹائم دینے کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ